اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کرکٹ ایم ایف میں ایک مرتبہ سے پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورل کپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے پہلے ٹور پہ جو ہے وہ آسٹریلیا روانہ ہو بھی چکا ہے اور پہلا ٹیس میٹ جو ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا وہ شروع بھی ہو چکا ہے اور اچھا ٹیس میٹ چل رہا ہے پاکستان نے مناسب بہت اچھی تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ مناسب بالنگ کر رہی ہے آسٹریلیا کو میں کافی عرصے بعد دیکھ رہا ہوں کہ آسٹریلیا کا پاکستان نے ٹور کیا اور آسٹریلیا کو 500 ٹرنز نہیں کرنے دیا تو ہمارے لیے تو یہی ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے باقی ڈیویٹ وارنر جو ہے وہ ہمیشہ سا ہی پاکستان کی جو ہے وہ دھلائی کرنے کے لیے بیٹر رہتے ہیں کبھی 300 کر دیتے ہیں اس بار بھی وہ جو ہے 150 پلس سکور کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اچھا کمبیک کرا مجھے لگا تھا 550 سے اوپر سکور ہوگا لیکن جو ہے انڈر 500 جو ہے آسٹریلیا کا آل آؤٹ کر لی ہے پاکستان نے اور کافی عرصے بعد یہ دیکھنے کو ملائے کہ پاکستان کے انڈر 100 جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 6 سے 7 آؤٹ ہو جائے کرتے ہیں لیکن اس بار جو ہے کافی بہتر جو ہے پرفارمنس پاکستان کی دیکھنے کو ملی ہے اوپننک بارٹنشی پچھی رہی اور 74 پہ جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ پہلی وکیڈ گری کافی پر اعتماد انداز میں عبداللہ شفیق اور امام الحق نے بیٹنگ کری اور عبداللہ شفیق جو ہے وہ 41 یا 42 کے سکور پہ جو ہے وہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد شان مسود بھی کافی اچھا کل رہے تھے یہ دیکھ کے اچھا رکھ رہا تھا کہ انہوں نے نیون کے اوپر جو ہے کافی اپنی اگریسیف اپروچ جو ہے وہ جاری رکھی تھی اور تیز کھیل رہے تھے زبرز بیٹنگ کر رہے تھے لیکن وہ غلط ایک آؤٹ ہو گئے اور ایج ان کی مطلب بھی ایج لگ گیا وہ ایک بھار جاتی ہوئی بال پہ ان کو تو اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا دن جو تھا وہ خطم اختتام پہ تھا اور دو وکٹیں گر گئی ہی تھی اس لئے نائٹ ووچ مین کو بھیجا گیا تاکہ بابر آزم کی وکٹ جو ہے وہ سیف کی جائے اور پاکستان آئی گیس 134 یا 144 اسکور کر چکا ہے اور اچھی جو ہے وہ بیٹنگ چل رہی ہے ابھی بیک پہ بابر آزم بھی باقی ہیں اور سرفراز ہیں اور دوسرے بیٹسمن بھی باقی ہیں تھوڑا سی بات کر لیے تھا میچ کے حوالے سے تو سوشل میڈیا پہ جو میں تھوڑا سی تنقید دیکھ رہا تھا سرفراز احمد کے اوپر اور کہ انہوں نے ایک اسٹم جو ہے وہ مس کر دیا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسٹم جو مس ہوا ہے وہ دیکھئے گا بال جو ہے وہ سرفراز کے گلاوز میں بھی نہیں آئی ایک کتنے عرصے بعد سرفراز نے کمبیک کر رہا ہے اور ایک طبقہ کہلیں یا کیا کہلیں گے سب ہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب سرفراز ہوئے وہ کیچ جو آپ کر دے اور اس کے اوپر تنقید کے جو ہے وہ پہاڑ توڑ دیے جائیں جبکہ ایک جو انگ جو کنگ ہیں انہوں نے بھی رن آوٹ بھی مس کر آئے اس کے علاوہ جو دوروں کیچ ہیں وہ بھی ڈوب ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے وہ شاہین ہیں جو انہوں نے بھی باولنگ میں کچھ بھی نہیں کر رہا جن کو یہ لوگ محمد آمیر سے کمپیر کرتے رہتے ہیں کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں بلکل بھی نہیں آتا لیکن انہوں نے بھی خوب لیٹ لیٹ کے بیٹ بیٹ کے ایسے ایسے چھکے مارے ہیں کیا بات کروں خیر لیکن وہ تنقید ملوہ تو گرانا تھا نا کسی کے اوپر ملوہ جو ہے وہ سیفی کے اوپر گرائے اور اگر ہو سکتا ہے بابر آزم جو ہے وہ اسکون نہ کر سکیں تو اس کا الزام بھی شاید صرف راس کے اوپر لگ جائے تو کل تھرڈے اور میچ جو ہے وہ کافی پوزیٹیف چل رہا ہے اور اچھی پائٹنگ پاکستان کی دیکھنے کو ملی ہے اچھے پاکستان نے فائٹ بیک کی ہے بڑنا مومن ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان جتنے بھی آسٹریلیاں میں میچ کلتا ہے بھائی ڈراؤ کرنا تو ڈراؤ تو بہت دور کی بات ہے جیتنا تو چھوڑی دینا جیتنا تو پوسیبل ہی نہیں ہوتا ڈراؤ بھی نہیں کر باتے بھائی ہم لوگ دو تین دن میں ہی کوئی ڈیم ہماری نے پڑی جاتی ہے تو امید یہ ہے کہ اس بار جو ہے وہ اچھی توقعات کی جا سکتی ہیں کیونکہ کیپٹنگ چینج ہے کیپٹنگ کی اپروچ اچھی ہے اور بالنگ بھی مناسب ہے صحیح ہے کوئی دیری خاص نہیں ہے لیکن بہتر ہے پاکستان کی ڈیم کو بیسٹ آف لکھ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا کافی دن بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے اللہ حافظ